حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں جن میں سب سے پہلا سلام کا جواب دینا سلام کا جواب دینے میں بعض جگہ رسمی طور پر ہاتھ ملا لیتے ہیں یا دعائیں دیتے ہیں مگر وعلیٰکم السلام کا لفظ نہیں کہتے حالانکہ یہ ضروری ہے سلام کا جواب دینا واجب ہے جیتے رہو لمبی عمر پاؤ کہنے سے یہ واجب ادا نہیں ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں جن میں دوسرے نمبر پر مریض کی بیمار پرسی کرنا ہے مریض کی مزاج پرسی میں اس کا خیال رہنا چاہیے کہ ایسے وقت میں عادت کے لیے جائیں جب اس کو ملاقات کرنے میں کوئی تقلیف نہ ہو اور اتنی دیر اس کے پاس نہ بیٹھے کہ وہ اکتا جائے یا اپنی کسی ضرورت میں تنگی محسوس کرے مثلاً بعض وقت کوئی تیماردار مریض پر اس طرح مسلط ہو جاتا ہے کہ اگر وہ سونا چاہے تو سو نہیں سکتا یا خاموش رہنا چاہے تو لحاظ کی وجہ سے نہیں رہ سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں جن میں سے تیسرے نمبر پر جنازے کے ساتھ جانا ہے جنازے کے ساتھ جانے میں بھی اس کا خیال رہے کہ کوئی کام خلاف سنت نہ ہو آج کل جنازے میں بہت سی چیزیں اپنی طرف سے بڑھا لی گئی ہیں ان سے بچنے اور کسی مناسب موقع پر دوسروں کو بھی ان رسومات وبدعات سے منع کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں جن میں چوتھے نمبر پر اس کی دعوت قبول کرنا دعوت قبول کرنے میں بھی یہ شرط ہے کہ وہاں جا کر کسی ناجائز کام میں شرکت نہ ہو جیسے آج کل ولیمہ وغیرہ کی دعوتیں بے پردگی غیر محرم مرد عورت کی آزادانہ اختلاط اور فلم سازی اور تصویر بازی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں ایسی دعوتوں کو قبول کرنا ناجائز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں جن میں سے پانچویں نمبر پر چھینک کا جواب یرحمق اللہ کے کر دینا چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو اس وقت اس کو یہ کہہ کر دعا دینی چاہیے یرحمق اللہ اللہ تعالی تم پر رحم کرے البتہ کچھ لوگ دینی یا دنیاوی کاموں میں مشکول ہیں تو وہاں چھینکنے والے کے لئے یہ بہتر ہے کہ وہ الحمدللہ زیر لب کہے تاکہ سننے والوں پر یہ دعایا کلمہ کہنا لازم نہ ہوں